گلبرگا شہر میں یتیم خانہ انجمن انصار السفہ کی جانب سے مولانا ابول کلام آزاد ٹیپو سلطان اور علامہ اقبال کی یاد میں جلسہ رکھا گیا تھا جس میں الہدہ اسلامیک سکول اور یتیم خانہ ہوسٹل کے طلوع و طالبات نے حصہ لے کر بہترین مظاہرہ کیا ہے اس موقع پر یتیم خانہ کمیڈی کے صدر جناب مزر حسین ایڈویکیٹ نے پروگرام کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا تمام طلوع و طالبات کے ذریعے مولانا ابول کلام آزاد ٹیپو سلطان علامہ اقبال کا اتحاس یاد دلایا گیا ہے موجودہ دور میں جس طرح مسلمانوں کا اتحاس مٹایا جا رہا ہے اسے وقت میں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ نئی پیڈی کو اتحاس یاد دلایا جائے جو قوم اتحاس یاد رکھتی ہے اس قوم کے نوجوان آگے چل کے اتحاس بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی مزر حسین ایڈویکیٹ نے کہا یتیم خانے میں فری کمپیوٹر ٹریننگ دی جا رہی ہے جو اسٹوڈنٹس کمپیوٹر کورس کمپلیٹ کیے ہیں ان کو سرٹیفیکیٹ کے ساتھ مبارک بات پیش کی گئی ہے کمپیوٹر کورس میں آگے اور بھی کئی پروفیشنل کورسز کی ٹریننگ فری دی جا رہی ہے اگر شہر میں کوئی یتیم یسیر یا غریب اسٹوڈنٹ ہیں تو اس کمپیوٹر کورس کو حاصل کر سکتے ہیں مزید جانکاری کے لیے یتیم خانہ انجمن انسار سفا کو وزیٹ کریں ایٹیز آہن ریلیجن آہن فیلوسوفی حزر ٹپو سنتان آرو ادنوں نوربی ایپپتن نوربی سمتند جانسیز آرو ایوارا چندگی آسرو ہیدار آری حاگو تائی آسرو فاتیمہ پکورن نیسا حزر ٹپو سنتان آر اتنیز آر اتنم پڑی دیدد آرو حاگو ایوار یک کنناڑا اوردھو انگریش حاگو پرانسین مطور پرانس باشورو برد دید داو مولانا آزاد انگریزی حکومت کے خلاف تھے جس کی وجہ سے انہیں تین سال تک رانچی کی جیل میں رکھا گیا جیل میں رکھا کر مولانا آزاد نے کتاب لکھی جس کا نام عبارق خاطر ہے اس سے اپنی یہ پتہ چلتا ہے کہ مولانا آزاد کو تعلیم سے کتنا گاہرہ لگا تھا اور انہوں نے داندیلی کے چلا جانے والی ہر تحریک میں حصہ لیا انیس سو تیویس کشوی میں مولانا آزاد کو کنگریز کا صدر بنایا گیا ہندوستان آزاد ہونے کے بعد انہیں کئی عہدوں کے لیے چنا گیا لیکن مولانا آزاد میں وزیر تعلیم یعنی ایجوکیشن منسٹر کا عہدہ پسند کیا اور وہ وزیر تعلیم بنے ابھی آپ لوگ ہمارے تعلیم لوگوں کی جو کچھ بھی محنت کی تھی وہ بچوں نے آپ کے سامنے رکھا کوئی لڑکے لڑکیاں اردو زبان میں کرڑا میں انگریزی میں تو آپ لوگ بہت خوبی اندازہ لاتا سکتے ہیں یہ بچے ہیں آنے والے دنوں کا اساسہ ہے اسٹھ ہے خومی اساسہ ہے تو ان کی ہمت افضائی ان کو موٹیویشن ان میں اندر جو چھپی ہوئی صلاح ہے کہ ان کو جا کرنے کے لیے اسے پرگام مناخت کرتے رہتے ہیں ہر سال علماء اقبال کے تعلق سے ایک جلسہ ایک گھنٹے کا یا دو گھنٹے کا یا پورا دن کا بھی اگر پرگرام کریں گے تو وہ پرگرام وقت ختم ہو جائے گا لیکن علماء اقبال کے تعلق سے ہم بیان کرنا ختم نہیں ہو ایک عظیم سکسیت کے تعلق سے یہاں پر ہمیں تاپیق دیتا ہے تو زیادہ تر سٹوڈنٹ نے آزائر اور اپی کو سلطان کے اوپر اپنی تخریم کو پیش کی گئی میں دبا ہوں پیچروں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ اقبال کے انوان پر ان کے اوپر بھی ایک تخریر زیادہ سے زیادہ بچوں کے اندر تیار ترے ایک تاجہوں کو معلوم ہو معلوم ہو اور لوگ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے سٹوڈنٹس کو معلوم ہونا چاہیے حضرت ٹیپو سلطان شہید کے تعلق سے بہت اچھے باتیں یہاں پر پیش کی گئی بچے چھوٹے بچوں نے تخریر کی ہمارے عبدالجپان کولیس صاحب نے آپ لوگ کے سامنے کچھ باتیں بتائیں میں بھی آپ لوگ کے سامنے ایک کیونکہ حضرت ٹیپو سلطان شہید کا میں سب سے زیادہ فیم میں ان کو پسند کرتا ہوں حضرت ٹیپو سلطان شہید کو میں پسند کرتا ہوں اور سب کے دنیا ان کو پسند کرتے ہیں اس لئے پسند کرتے ہیں کیونکہ ایک ملک میں وہ واحد بادشاہ تھا بادشاہ تھا واحد بادشاہ تھا جو مہاں پر اپنے سپاہیوں کی طرح لڑتے ہیں آج دنیا میں جن مسلم و فقرین کو سب سے زیادہ پہا جا رہا ہے اگر ایسے لوگوں کی فہرست کی جائے تیار کی جائے اور اس میں سے تین افراد کو نکالا جائے تو اس میں سے ایک نام علمہ اقبال کا آئے گا جن کو دنیا میں سب سے زیادہ پہا جا رہا ہے آپ اسے اندازہ لگائیں کہ علمہ اقبال کو وسائل کیے ہوئے بڑی مشکل سے تیرہ سے چورہ سے سال کا عرصہ گزرا ہے ان کو کتنا پڑھا گیا ہے اور کتنا لکھا گیا ہوگا ان کے اوپر کہ ہماری ہندوستانی ایک ویب سائٹ ریختہ ڈاٹ کوم پر علمہ اقبال کی فکر و فن کے حوالے سے تطریباً اگارہ سو سے زائد کتابیں جمع کر دی گئی ہے علمہ اقبال کی اصل زندگی کا جو آغاز ہوتا ہے وہ یورپ کی سرزمی پہ جانے اور وہاں سے لوٹنے کے بعد علمہ اقبال نے جب یورپ کی سرزمی پہ جب اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے غیروں کے اندر جو تاثب دیکھا علمہ اس کے خلاف ایک انخلاف بند کر کے کھڑے ہوئے اور علمہ اقبال نے ان ساری حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے استیارے اور کنائے کی زبان کا استعمال کیا زائد سے بات ہے کہ ہر چیز کو کھل کر کے بیان نہیں کیا جا سکتا آپ کے یہ تین شخصیات کو دیکھیں گے تو یہ شخص یہ شخصیات یقیناً مرد مومن تھے مرد حق تھے مرد کامل تھے تو یہ مرد مومن مرد حق اور مرد کامل اسی وقت ہوتا ہے جب تعلیم کے ساتھ ہمارے اندر وہ تربیت بھی پیدا ہوتی ہے اور وہ کردار پیدا کرنے کے لیے آج ہم کو اساتذہ برادری کو اور ان کے ساتھ جتنے بھی منتظمین ہیں ان کو بھی اس طرف یا اس بابید دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج تعلیم گائیں زیادہ تر کیا ہے ایکنومکل ہو چکے ہیں یعنی وہ لوگ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہو چکے ہیں آپ دیکھئے ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان اداروں میں اب یہ جو تعلیم گائیں ہوتی تھی ایک زمانے میں اب جیسا کہ خانخواہی نظام یہاں پر مولانا کاشف رضا تشریف فرما ہے اب خانخواہیں کیا ہوتی تھی تعلیم بھی ہوتی تھی وہاں پر اور تربیت بھی ہوتی تھی تو اب وہ خانخواہیں تو رہی نہیں زمانے کے ساتھ ان خانخواہوں میں تبدیلی آئی آج جو اسری تعلیم گائیں دراصل ہوئی ہم خانخواہیں سمجھیں اور وہاں کے اسادیزہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ طلبہ کو کس طرح تربیت کریں آج یتین خان انجومن انصر و صفاہ میں بھارت رتن مولانا آزاد حضرت ٹیپو سلطان شہید اور علماء اقبال صاحب کے یاد میں ایک جلسہ رکھا گیا جس میں الہدہ اسلامی کسکول اور ہمارے ہسٹل کے تمام بچوں نے حصہ لیا اور بہت ہی بہترین مظاہرہ یہاں پر کیا میں تمام ہمارے سٹوڈنٹس کو مبارک باتی دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اسی طرح سے ہمارے بچے یہاں پر ہر انوان پر تخریر کریں گے اپنے مظاہریں یہاں پر پیش کریں گے تاکہ ان کو تاریخ معلوم ہو جب تک تاریخ نہیں معلوم ہوگی جب تک اتیاز نہیں معلوم ہوگا وہ تاریخ نہیں بنا سکتے وہ اتیاز نہیں بنا سکتے اسی سوچ کو رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہاں پر یتین خانہ میلیجنگ کمیٹی نے ایسے پروگرامز فریکونٹلی ہم منقف کرتے ہیں تاکہ بچوں کے اندر وہ شعور آئے اور الحمدللہ ہمارے بچوں نے بہت ہی اچھا یہاں پر انہوں نے پرفارمنس پیش کیا ہے ساتھی ساتھ ہمارے بچے یہاں پر ہسٹل کے بچے جو یتین خانہ ہسٹل کے جو بچے ہیں ان کے کمپیوٹر کورس کی ایک پسٹو کورس ان کا کمپلیٹ ہونے پر ان کو سرٹیفیکٹوں سے بھی نماز آگیا ہے میں تمام ہسٹل کے بچوں سے بچوں کو مبارک بادی دیتا ہوں اور ایک تاریخ سے یعنی ایک ڈسمبر سے ہمارے ہسٹل کے بچوں کو کیلیا اور اکانٹ کی بھی کمپیوٹر ٹریننگ دی جائے گی میں تمام گلبرگاہ کے شہر کے نوجوانے سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ یتین ہیں آپ کمپیوٹر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ہمارے یتین خانہ انجوملے انصر و صفحے کے آفیس کو رجوع ہو کر ہمارے یہاں پر ایک اپلیکیشن ہے وہ اپلیکیشن کو داخل کر کر اپنا ایڈمیشن کروائیں اور یہاں پر شام سات بجے سے صرف لڑکوں کے لیے ابھی فیل وقت ہم ایک بیچ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں میں تمام نوجوانے سے گزارش کرتا ہوں جو بھی نوجوان کمپیوٹر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں پر اپلیکیشن فارم لے کر داخلہ لے سکتا ہے